اب ہم بات کریں گے کسان مزدور یونین کے پریزیڈنٹ کیاول جی سے کیاول جی آپ ذرا بتائیے جو نصیب سنگھ جی نے کہا کہ ہمارے ورکروں کو تین تین مہینے سے سیلری نہیں ہے اور اوپر سے یہاں پر رات کو لسٹ لگائی جاتی ہے تو اس میں کئی نہ کئی آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کے نشانے پہ ہے ایفکانس منیجمنٹ کیا یہ سارا پرپوگنڈا ہے یا پھر سی وی پی اس میں انکلیوڈ ہے سر میں شکریہ کرتا ہوں آپ کا یہ ایک ہی میڈیا ہوتی ہے جو گریب کی آواز جگہ جگہ تک پہنچاتی ہے باقی لوگ تو ٹوٹل گریب کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں تو میں شکریہ گزار ہوں آپ کا آپ نے یہ جو question مجھے پوچھا یہاں پہ اگر سیلری کی بات آتی ہے اگر جیس ورکر نے سیلری مانگی اس کو نکال دیا جاتا ہے کسی نے اپنے پی اپ کا پوچھا اس کو نکال دیا جاتا ہے یہاں کے جو لینڈ گوزر ہیں ان کو بھی لسٹ میں لگا کر کے ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے جن کے گھر اجڑے ہیں جنہوں نے زمینیں دی ہیں اور ان کو ہی گھر سے بے گھر کر رہے ہیں یہاں پہ اور یہ افکان منیجمنٹ جو کی ابھی ابھی ہمیں اور اس نے لیٹر دیا حالانکہ ہم نے ایڈمیٹیشن کو بھی لیٹر دیا ہے جو ہمارے جنرل سیکٹری نے بتایا ہم نے کوئی بھی جگہ نہیں رکھی ہے جہاں نے ہمارا لیٹر گیا ہے لیکن بات چیت کے علاوہ ہمیں پریشر لائز کرواتے ہیں کہ آواز گریب کی مت اٹھاؤ مزور کی مت اٹھاؤ اور کسی لینڈ لوزر کی آواز مت اٹھاؤ پیمٹ کی بات مت کرو لیکن یہ ہم انتظار کرتے گئے تھے کہ یہ ہمارا نیشنل پراپورٹی ہے پراجیکٹ بند کرنا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہمارے لوگوں نے اپنی جانیں بھی دی یہاں پہ امام داری سے کام بھی کیا ان کے بچے بھی ابھی گھروں میں دربدر ہے حالانکہ ہمیں اس کمپنی نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن حالی میں پھر سے لیٹر نکالا کچھ لوگوں کو کہ یہ جی لوگوں کو بھڑکاتے ہیں یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن لوگوں سے اگر ایڈمیٹیشن کو پوچھنا ہے کسی کو ہمارے ورکروں سے پوچھیں کہ یہ خود آتے ہیں ہم کو بھی بلاتے ہیں ادھر کہ ہم ان کو بلاتے ہیں لیکن یہاں بہت بڑی نائنسا بھی ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مجھے اور بھی پرادانوں نے پھون گیا جو ہماری سٹیٹ جرنل سیکٹری نے کہا حالی میں جتنے بھی چناب ریلی کے پراجیکٹ ہیں وہاں پہ ہماری یونین کسان مزور چل رہی ہے بھارتی بزور سنگ کے ساتھ جو اپلیشن ہماری ہے ہمیں اوبر سے بھی آدیش آیا ہے تمام پرادانوں نے